اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں دنیا میں ابھی اسرائیل فلسطین کا معاملہ چالو ہے رشیہ اور یوگرین کا معاملہ چالو ہے اب ایک اور نیا معاملہ جہاں سامنے آرہا ہے وینیزولا آرڈر سیٹس کمپنیز ٹو ایکسپلائٹ آئل این گیس اینڈیسپیوٹڈ ٹریٹریز ان گیانہ پریسیڈنٹ نیکولیس مادورو این آنس این ایکزیشن آف ایسی ایسی کیوبو این موبیلائز آرمی ایڈ دا بورڈر یہ معاملہ جہاں خطرناک ہو گیا ہے یہ دیکھیں نیکولیس مادورو ہے وینیزولا کا پریسیڈنٹ اور یہ سمجھے کہ بہت سخت دشمن ہے امریکہ کا وینیزولا اور گیانہ کہاں پہ ہے پہلے ایک بردہ یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھئے یہ ساؤتھ امریکہ ہے بارہ کنٹریز ہیں اس میں دو کنٹریز کا معاملہ ہے وینیزولا اور گیانہ تو وینیزولا یہ ہے جس کی رازانی کراکس ہے اور یہ گیانہ ہے جس کی رازانی جارس ٹاؤن ہے اور اس کے بغل میں سوری نیم ہے جس کی رازانی پارا میری بو ہے اور پھر یہ فرنچ گیانہ ہے تو وینیزولا اور گیانہ کا معاملہ ہے اب ان دونوں کا معاملہ کیا ہے ان شارٹ میں آپ یہ سمجھے یہ دیکھئے یہ جو لکیر ہے یہ ایک ریور ہے تو وینیزولا کا کہنا یہ ہے کہ اس ریور سے ادھر جو بھی ہے یہ وینیزولا کا حصہ ہے اور یہ کلونیل دور میں لوگوں نے جہاں یہ یہاں تک جہاں وینیزولا کی زمین لے لیا اور اس کو جہاں گیانہ میں جہاں شامل کر دیا یہ جو ہے یہ علاقہ ہمیں چاہیے اب یہ کافی دنوں سے جہاں یہ سمجھے کہ پہلے یہاں پر اسپین والے آئے پھر ڈچ والے آئے پھر بریٹش والے آئے تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا اور اس کو سمجھے کہ انیس سے ایک سٹھ باس سٹھ میں جہاں وہ آزادی ملی تھی اسپین وغیرے سے تو اس وقت سے وینیزولا سویا ہوا تھا ابھی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ علاقہ ہمارا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ہزار پندرہ میں یہاں پر جہاں آئے جہاں تیل کی دریافت ہو اس کے وجہ سے جہاں پوری دنیا کی نظر ہے یہاں پر پڑھنے لگی اور اب یہ حال ہے کہ اس علاقے میں کہیں پہ بھی کوئی بھی کمپنی اگر جہاں کھدائی کرتی ہے ٹرائی کرتی ہے کھوچ کیلئے تو ہر ایک کو آئل جہاں مل جاتا ہے یعنی بہت ہی زیادہ جہاں زرخیز علاقہ ہے اس لحاظ سے منرل کے لحاظ سے اب بنیزولا کے پاس خود ہی دنیا کے سب سے زیادہ ریزرو آئل ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بھی للچائی وی نگاہ سے وہ دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب اس کو بھی ہم لے لیں گے تاکہ آئل ہی آئل ہر جگہ ہمارے پاس رہے اب اس کے لئے یقینی بات ہے کہ گیانہ والے تو چھوڑیں گے نہیں دروہ برازیل والے بھی ہیں تو اس نے پہلے کیا کیا کہ جنگ کرنی پڑے گی تو پہلے ریفرینڈم کرا لیے اور لوگوں سے وینیزولا لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہم کو یہ جو علاقہ ہے یہ ہم کو اپنے قبضہ میں لے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے انڈر اسٹوڈ یہ ہے کہ اس کے لئے جنگ کرنے پڑے گی تو جنگ کے لئے لاؤس بھی برداشت کرنا پڑے گا تو سب لوگوں نے نائنٹی فائب پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں اس علاقے کو حاصل کر لینا چاہیے اب اس کے بعد معاملات بگڑ گئے ہیں کہ وینیزولا کا جو صدر ہے نیوکلیس میڈورن وہ ایگریسی پوزیشن میں آگیا ہے اب یہاں کا جو صدر ہے وہ عرفان علی ہے اور وہ انڈین ہی اوریجن کا ہے اب دیکھیں کہ وہ سمحال پاتا ہے یا نہیں پاتا ہے اس کے تعلق سے مضامین ہیں یہ مضمون ہے تو میں پڑھتا ہوں آپ کو بات سمجھ مائے گی اب ہیڈنگ دیکھیں وینیزولا آرڈرز یعنی نیکولیس میڈورن نے آرڈر دیا ہے اسٹیٹ کمپنی کو یہاں پر سرکاری کمپنی ہے تیل نکالنے والی کھو جو آئل اور گیس کو انڈسپیوٹی ٹریٹری انگیانہ گیانہ میں تلاش کرو یعنی ابھی تک تو دوسرے کنٹریز کی کمپنیاں تلاش رہی تھی لیکن یہ علاقہ چونکہ میرا ہے تو اس میں جاؤ اور آئل گیس کو تلاش کرو اس کے تعلق سے یہ خبر ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہے بوگوٹا کولمبیا کی رایتانی ہے وینزولا پریسیدن نیکولیس میڈورو آرڈر کانٹریز ستیٹ آن کمپنیز آن تیوزدی تو ایمیڈیٹلی گرانٹ آپریشن لائسنس اور دے ایکسپلوریشن اور ایکسپلوریشن ایکسپلوریشن آئل گیس آن مائنس ان گیانہ اسی کیوبو ریجن ان ایریا ریچ ان آئل آن اینڈرلز اسی کیوبو ریجن یعنی وہاں پہ ایک ندی بہتی ہے تو اس کو اسی کیوبو ریجن بولتے ہیں تو اس ریجن پر اب اس کا کلیم ہے کہ تاریخی لحاظ سے جغرافی کی لحاظ سے یہ وینزولا کا حصہ ہے کلونیل دور میں جہاں لوگوں نے دے لیا تھا جیسے سمجھے کہ پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہے تو وہ جہاں پشتون کا علاقہ افغانستان کہتا ہے کہ یہ میرا ہے کلونیل دور میں انگریزوں نے جہاں مدورو آلسو پریزنٹڈ ای نیو وینزولان میپ ان ویچ دی این ایسٹ اسی کیوبو اپیرس ایس پارٹ آف دا کنٹری دیکھیں وہ میپ کو بھی چنج کر دیا آورس ارلیئر ہی سینٹ ای ملیٹی کونٹنجنٹ تو پورٹو باریما نیر دا لیمیٹس آف دا ڈسپیٹی تریٹری ان این آنس این نیو ملیٹی زون ہی آلسو آرڈر دیٹ دا مور دین ون لیک ٹوئنٹی فائو تھاوزن گینیز لیونگ ان دا ایریا بی گرانٹڈ وینزولان سیٹیزنشپ اب یہ دیکھیں تو وہ جو علاقہ ہے وہ کونس علاقہ ہے ایسی کیوبو ریجن میں جو لوگ رہتے ہیں خاصی جو گیانہ کے لوگ تو وہ کہاں جائیں گے تو اس نے کہا کہ وہ ایک لاکھ پچیس دار ہیں ان سب کو ہم جہاں وینزولان سیٹیزن دے دیں کوئی مسئلہ نہیں The series of announcement came a day after Maduro won a referendum in which more than 95,000 of the people supported وینزولان sovereignty over the 1,60,000 square kilometer retreat which caused concern in گیانہ تو یہ دیکھیں ریفرینڈم ہوا 95% لوگوں نے کہا کہ لیے یہ کل علاقہ کتنا بنتا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سکوائر کے لیے The country attorney general Anil Nandal said Tuesday that he would ask the UN security council for help if Venezuela took any action اب گیانہ والے کہتے ہیں کہ ہم security council میں جائیں گے اور وہاں کہیں گے کہ اس کے خلاف آپ action دیں امریکہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وینزولا کا دشمن تو وہ کچھ نہ کچھ کرے گا ہی Guyana and Venezuela have been engaged in a year long dispute over their borders that intensified over the Exxon Mobile first I'll discover in the territory eight year ago 80 year ago جہاں یہ Exxon Mobile نے قریافت کیا تھا 2015 While Guyana says its border with Venezuela was fixed by an arbitration tribunal in 1899 1899 میں ہی جہاں وہ فیصلہ ہو گیا تھا عدالت کے ذریعے سے کہ یہ اس کیوگو ریجن جہاں یہ Guyana کا حصہ رہے گا یعنی ایک لاکھ ایک سو پچھوپیس سال پہلے وینزولا says that اسی کیوبر ریور forms a natural frontier recognized at the time of independence from space تو یہ خبر تھی تو میں سوچا کہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں پھوڑی بات بھی آپ لوگ سمجھ با جائے گی اب اس میں جو بھی باتیں آتی جائیں گی تو روزانہ گیویس پہ ہم ایڈ کرتے چلے جائیں گے آپ